اور جب ہم کو خود پانی خریدنا پڑا جب پانی کی بوٹل خرید نہیں پڑی تو پانی مل نہیں رہا تھا اب جب خریدنا پڑا تین تین ریال کے ایک ایک بوٹل اور وہ لگ گیا ساٹھ ستر روپے جب ایک بوٹل خریدتے ہیں میں نے کہا اسی پانی سے وضو کرنا ہے ورنہ ایک اور بوٹل خرید نہیں پڑے گی تب سمجھ میں آیا تو جو اللہ کے نبی ایک گلاس پانی سے وضو کرتے تھے جو اللہ کے نبی ایک لوٹے پانی سے غسل کرتے تھے اس نبی کے ہم ماننے والے جو ہیں وہ اپنا ایک وضو کریں گے ایک بارٹی پانی خرش کر دیتے ہیں گھروں میں ٹکراو چلتے ہیں سارا گزر کا پانی ایک سارے بزر میں ڈالتے رہتے ہیں مگوں کے ذریعے سے ہمارا نبی سکھاتا ہے پانی کے قدر کرو پانی کی حفاظت کرو یہ اس سے تمہاری زندگی باقی رہ گی اور پانی کو گندہ مت کرو پانی میں پاکانہ ڈالنے پر خود نے فرمایا لعنت اور ہماری ساری قوم اسی میں ڈال رہی ہے اور یہ سمجھنے کو بے تیار نہیں جو کوئی غلط چیز ہے جناب رسول اکرم صاحب صاحب نے فرمایا فرمایا راستوں میں بیٹنے سے بچنا صحابہ نے عرض کے راستے میں بیٹنے کے مجبوری آپ نے فرمایا اگر راستے میں بیٹنے ہیں تو راستے کا حق ادا کرو عرض کیا گیا حضرت راستے کا کیا حق ہے فرمایا گزرنے والے کے لئے رکاوٹ مت بننا اللہ کے نبی نے فرمایا روح زمین میں ہر جگہ نماز پڑھنا درست مگر سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے راستوں کے بیچ میں نماز مت پڑھنا جو نبی راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے جو نبی راستے میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے اس نبی کے ہم ماننے والے راستوں کا غلط استعمال کرتے ہیں ساری قوم ٹریفک مصیبت جیل رہی ہے وجہ اس کی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہمارا نبی اس بارے میں کوئی گائیڈنس کرتا ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کے معنی یہ ہیں راستوں میں گاڑیاں کھاڑی نہیں ہونی چاہیے اس کے معنی ہے کہ سڑکوں پر مٹیریل نہیں ڈالنا چاہیے اس کے معنی ہے کہ سڑکوں پر کھیل نہیں ہونا چاہیے اس کے معنی ہے کہ سڑکوں پر آپ فنکشن نہیں کریں گے اس کے معنی ہے کہ آپ سڑکوں پارکنگ نہیں بنائیں گے ہمارے لوگ سڑکوں پر گاڑی کھڑیں گے دکان نہیں شاپنگ کرتے رہتے ہیں وہاں بچارے دوسرے لوگ جائیں وہ کھارن بجاتے رہیں گے ہمارے لوگ سڑکوں پر گاڑیاں ٹرانسپورٹ والے چلاتے رہیں گے گاڑیاں چاہے پیچھے والوں کو کتنی تکلیف ہو مجھے اپنا ایمان والوں کی ذہن سے ہی نکل گیا کہ ہمارا اسلام ٹریفک اصول اس وقت سکا چکا ہے ہمارا نبی جب دنیا میں ٹریفک اصول کہیں تھائی نہیں اس وقت ہمارے نبی نے سمجھا ہم لوگ کنسٹرکشن کریں گے ساری چیزیں لاکہ سڑک پر ڈالیں گے سڑک پر ڈالنے کے بعد جتنا اٹھا ہے اٹھا ہے باقی وہیں سڑک پر پڑا ہوا ہے گزرنے والوں کو تکلیف ہو اس کے کوئی پرواہ نہیں ہمارے امیرے تو فرما رہے تھے اماتت العزا عن طریق صداقتون راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے ہم راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں گے ڈالتے ہیں دکاندار صفائے کریں گے سڑک پر ڈالیں گے گھر والے صفائے کریں گے سڑک پر ڈالیں گے یہ کس کے لئے ہم ڈال رہے ہیں اسی سڑک سے تو ہم کو بھی گزرنا ہے مگر نہیں میرا گھر صاف ہو جائے سڑک والوں کو جو ہو جائے محدثین کی ایک جماعت کا عجیب عمل تھا بہت دیسین کی ایک جماعت کہتے ہیں صاحب ہم عجیب عمل کریں گے کیا صاحب ہم نے حدیث میں پڑا راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے تو وہ جاتے سے سڑکوں میں دیکھتے ہوئے کہاں سے پانی گزر رہا اور پانی بند ہو گیا تو وہاں جا کر وہ نالی کو صاف کریں گے نالی کو صاف کریں گے کہا ہے مجھے صدقے کا سواب مل گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھومتے تھے شہروں میں کہاں نالی میں کاغذ یا کوئی چیز یا روڑا اٹک گیا ہے جس کی وجہ سے پانی رک گیا وہ پانی سڑکوں پر آ گیا گزرنے والوں کو چھٹی آ رہی ہیں وہ جائیں گے اور جا کر اس کاغذ کو ہٹائیں گے وہ پتھر ہٹائیں گے پانی چلنے لگے گا سڑک جو ہے وہ خوشک ہو جائے گی کہیں گے الحمدللہ ہم کو صدقے کا سواب مل گیا کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا یا ہم گھروں کی سارے بیت الخلا جو ہے وہ سڑکوں پر بہائیں گے اور بہانے کے بعد اگر سڑک رک گئی ہو اور وہ بیت الخلا سڑکوں پر پھیل رہا ہو کوئی پرواہ نہیں حالانکہ جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تین لانت کی مستق بنانے والی چیزوں سے بچنا البرازو فی الطریق راستے میں پاکھانا ڈالنا والبرازو فی الماء اور پانی کے اندر پاکھانا ڈالنا والبرازو تحت شجر اور درخت کے نیچے پاکھانا کرنا کیونکہ درخت سائے کی چیز ہے پھل دینے کی چیز ہے اللہ کے نبی نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات ارشاد نہ فرمائی ہو ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان کی ذات کو نمونہ بنائیں جنابی رسول اللہ علیہ وسلم ساتھ ہم نے افسری بھی کی اور افسری بھی کیسی سارے عالم کے سرکار دو عالم ہیں مقام ہیں سید الانبیاء والمرسلین افسری کی پورے مکہ پورے عرب کے اس نئی اسلامی مملکت کے حکمران ہیں اور جو چاہے سو کہہ سکتے ہیں ان کی زمان سے جو نکلے گا وہ اللہ کا قانون ہوگا مگر کردار ایسا ہے کہ جب دنیا سے حضور رخصت ہونے والے تھے حضور کے گھر میں کھانے کے انتظام نہیں تھا دنیا کا کونسا حکمران دنیا کا کونسا افسر دنیا کا کونسا ایسا ہوگا کہ جس کی حکومت ایسی چل رہی ہو اور اس کے بعد اس کے گھر کی حالتی ہو کہ گھر میں کھانے کے انتظام نہیں تھا اور جب پھاکے شروع ہو گئے آپ نے صحابہ کے سامنے بھی اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا صحابہ قریب ترین رشتدار ہیں ابو بکر صدیق حضور کے خسر ہیں حضرت عمر فاروق حضور کے خسر ہیں حضرت عثمان غنی حضرت علی حضور کے داماد ہیں حضرت عباس حضور کے چچا موجود ہیں حضرت عبو سفیان حضور کے چچرے بھائی موجود ہیں ابو سفیان دو ہیں ایک عبو سفیان حضور کے چچرے بھائی تھے اور ایک عبو سفیان کافلوں کے کمانڈر پہلے تھے اس وقت مسلمان ہو چکے تھے قریب ترین رشتدار موجود ہیں حضور کے مامو سعید بن وقاس موجود تھے حضور کے مامو تھے ایک سعید بن وقاس وہ حضرت نبی علیہ السلام کی والدہ آمینہ کا چچرہ بھائی ہے سعید بن بھائی وقاس چچرہ بھائی یہ وہی سعید بن وقاس ہے جس نے پورا ایران فتح کیا تھا یہ سارا خاندان موجود ہے اور عام صحابہ جان چھڑکنے والے موجود ہیں اور حضور نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے چپکے سے ایک صحابی سے کہا کوئی دکاندار ڈھونڈو جس دکاندار سے ادھار لانا ہے ان نے کہا حضرت ایک دکاندار دور ہے مدینہ کے کسی کونے میں وہ یہودی ہے حضور صحابہ چپکے سے جا کر اسے کہو کرزے میں تھوڑا سا راشن دے دیں کرزہ میں اس یہودی نے جب سنا کرزے میں کس کو ہمارے نبی کو کہہ لگا میں نے سنا وہ بیمار ہیں کہ ہاں بیمار ہیں کہ اگر دنیا سے چلے گے تو میرا کرزہ کون دے گا اس کا تو بیٹا بھی نہیں ہے اس کا تو بھائی بھی نہیں ہے اس کا تو کوئی بیلنس بھی نہیں ہے اس تو میسہ بھی نہیں ہوگا تو میرا پیسہ ہی ڈوب جائے گا کرزہ ورزہ دینے کے لئے میں تیار نہیں وہ آگئے واپس کرنے لگا حضرت تو اس نے انکار کر دیا حضرت انفہ ہمیں جاؤ اس سے کہو میں کوئی چیز بند رکھوں گا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے پھر میں دینے کے لئے تیار ہوں کیا چیز بند رکھیں گے وہاں تو کوئی سرمایہ تھا نہیں لے دے کر کے آپ نے ایک کرتہ جو لوہے کا تھا اور وہ لوہے کا کرتہ نہیں ہوا کرتا ہے وہ جیکٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جس کو کہتے تھے زیرا درعن عربی ملفز اس کا کہتے ہیں جیسے آج یہ بیلٹ فورس والے وہ جیکٹ پہنتے ہیں بلٹ پروف ٹھیک اسی طرح سے اس زمانے میں جنگوں کے اندر ایک جیکٹ پہنا جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ تلواروں کا زخم نہ لگ سکے اس کو کہتے تھے درعن اس کو اردو میں کہتے ہیں زیرا کشمیری میں کیا کہیں گے وہ مجھے نہیں آلو بہرحال حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو میں اپنی زیرا گروہ رکھوں گا مارڈی گیج یہودی نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ وہ حضور کی زیرا یہودی کے پاس بند رکھی گئی وہاں سے تیس سا دس یا بارہ کلو جاؤ لایا گیا اور ازواج متحرات میں تقسیم کیا گیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیسنا ہے پھر اس کی روٹیاں بنانی ہیں اس کے بعد کس چیز کے ساتھ کھائیں گے وہ کوئی سالن والن نہیں ہیں وہی خوشک کھانا ہے اور اگر کسی کے گھر میں زیترن کا تیل ہوگا سالن کچھ نہیں ہے سن من جن کوئیں بہرحال حضرت نبی علیہ السلام کی زیرا بند ہے پندرہ سا نہیں تیس سا سا کا مطلب تقریباً آدھا کلو یہ دس سے پندرہ کلو بنتا ہے وہ لاکر کے تقسیم کیا گیا حضرت نبی علیہ السلام اسی بیماری میں ہیں پیسہ مہیا نہیں ہو سکا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ زیرا یہودی کے بعد بند رہ گئی حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں حدیث اور بخاری میں وہاں پر ہے جہاں وفات النبی کا تذکرہ ہے وہاں یہ حدیث اس طرح سے آتی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کبزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدِرْءُ مَرْوْنَةٌ اِنْدَا يَهُودِيٍ بِسَلَاسِنِ مِنْسَائِنِ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ ان کی زیرا ایک یہودی کے بعد بند تھی تیس سا جو کے بدلے میں اور وہ چھوڑا نہ سکے اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں ہمارے ہاتھ میں ذرا سا دفتر آ گیا کیسی لوٹ خسوٹ بچاتے ہیں میرے بھائیو ہم عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ ہمارا نبی ساری دنیا کے لئے وہ نمونہ بن کر کے آئے ہیں اسی نمونے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور ایک ایک چیز دیکھیں گے وہ کیا کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے کیسے اللہ سے ڈڑتے تھے ہم بھی ویسے اللہ سے ڈریں گے کیسے اللہ سے محبت کرتے تھے ہم بھی ویسے اللہ سے محبت کریں گے کیسے انسانوں سے اچھا سلوک کرتے تھے ہم بھی انسانوں سے اچھا سلوک کریں گے کیسے اپنی دشمنوں کو معاف کرتے تھے ہم بھی اپنی دشمنوں کو معاف کریں گے ہمارا دشمن تو ہمارا مسلمان ہوگا کوئی ہمارا افسر ہوگا کوئی ہمارا کلی ہوگا کوئی ہمارا پارٹنر ہوگا کوئی ہمارا پڑوسی ہوگا کوئی رشدار ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے گھر کا بھائی ہو بھائیوں بھائیوں میں ٹکرہ ہوتا ہے براستوں پر اللہ اکبر یہاں کے عدالتوں میں سب زیادہ کیس جب ڈھونڈتے ہیں تو کس کے ملتے ہیں یا بھائیوں کے یا میان بیان کی جگڑے زیادہ ہوں گے اور یا بھائیوں بھائیوں کی جگڑے زیادہ ہوں گے ہم اپنے بھائی سے انتقام لیتے ہیں اپنے بھائی کو بسر میرے بھائیوں ہمارے لئے نمونہ محمد الرسول اللہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْمِينَ بِرَحْمَتِكَيَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ آمین دعا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدلللہ اللَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا لَوْلَانَ حَدَانَا اللَّهِ اللہم صلی على سید المرسلین اللہم صلی على خاتم النبیین اللہم صلی على رحمت للعالمین اللہم صلی على سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِ اَجْمَعِينَ یا رَبَّ الْعَالَمِينَ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں یا اللہ ہم پر کسی کا پرشر نہیں کسی کا دباؤ نہیں کسی کے ڈر سے نہیں صرف آپ کا اعلان سنا حیال الصلاح تو ہم آئے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں کوئی فنکشن نہیں یا کوئی کھانے پینے کے محفل نہیں ہمارا یہاں آنا آپ مان لیں کہ ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں آپ مان لیں کہ ہم آپ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں یا اللہ اگر نہ ہوتے ایمان ہم آپ کو اپنا اللہ نہ مانتے آپ کے نبی کو اپنا نبی نہ مانتے ہم نہ مانتے کہ جمعہ کی نماز مسلمان پر فرض ہے ہم نہیں آتے مسجد میں لیکن ہمارا آنا یا اللہ بہت چھوٹا سا ثبوت ہے وگر آپ اسی کو بڑا ثبوت مان کر کے یا اللہ قبول فرما لیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا اللہ ایک مرتبہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا تھا کیا کہا تھا فرمایا یا اللہ میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دیتا ہوں جو گواہی آپ نے خود اپنے بارے میں دی میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دیتا ہوں جو سارے نبیوں نے دی میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دیتا ہوں جو آپ کے سارے فرشتوں نے دی میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دیتا ہوں جو ساری مخلوقات نے دی اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ جو میری گواہی ہے یہ میری اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو اب تک ایسی گواہی نہ دے سکا ہو یا اللہ کیا کیا سوچا ہے حضور نے یا اللہ اسی نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں یا اللہ توبہ کرتے ہیں ساری غلطیوں سے جو جو بھی ہوئی ہیں آپ کے حقوق ضائع ہوئے اس کے بھی معافی چاہتے ہیں والدین کے حقوق ضائع ہوئے اس کی بھی معافی چاہتے ہیں اولا کے حقوق ضائع کی اس کے بھی معافی چاہتے ہیں یا اللہ جہاں جہاں جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے دکانوں میں اپنے بجنسوں میں اپنے کاروباروں میں اپنی ملازمتوں میں اپنے فنکشنوں میں یا اللہ اپنی جوانی میں اپنی جہاں جہاں بھی تنہائیوں میں راکی اندھیریوں میں جہاں جہاں جو گناہ ہوئے یا اللہ ایک ایک گناہ کی غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں آئندہ ارادہ کرتے ہیں صحیح انسان صحیح مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں گے اولاد ہیں تو ان کی صحیح تربیت کریں گے جوانی میں ہے تو اپنی جوانی کی خوب حبازت کریں گے بزنس کر رہے ہیں تو اپنی بزنس پاک ساب بنائیں گے ملازمت کر رہے ہیں تو یا اللہ نہ ڈیوٹیوں سے غیر حاضر رہیں گے نہ کرفشن میں مبتلا ہوں گے یا اللہ یہاں کا سارا سمان کرفشن میں ڈوبا ہوا اور یہاں کے دفتر ملازموں سے خالی ہیں اللہ کے رحمتیں نازل ہوں گی وہ چھے چھے مہینے کے تنکھائیں حلال کیسے ہو سکتی ہیں یا اللہ وہ حرام ہونے کے تصور بھی ذہنوں سے نکل گیا یا اللہ کتنے ہی نوجوان ہیں جو ان گندے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں جن گندے کاموں پر آپ کی طرف سے لانتیں برستی ہیں مگر وہ بیچارے سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں اپنی جوانیوں کو گندے کاموں میں دبا یا اکرم الاکرمین ہماری حفاظت فرما یا اللہ ایک ایک مسلمان کو ایک ایک ایمان والے کو چاہے وہ بڑے سطح پر ہو چاہے چھوٹی سطح پر گربت میں ہو یا مالداری میں آرام و راحت میں ہو یا مصیبتوں میں پڑھا لکھا انسان ہو یا انپڑ ہو ایک ایک ایمان والے کو ایمان پر اخلاق پر کردار پر خسن اخلاق پر قائم رہنہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ابو امامہ جب تم کبھی دعا کروگے تو یہ کہنا کہ میرے نبی نے جتنے دعائیں کی ہیں یا اللہ میرے حق میں وہ سارے دعائیں قبول فرما اور جن تمام خرابیوں سے بربادیوں سے گندگیوں سے گناہوں سے برائیوں سے ہمارے نبی نے حفاظت مانگی ہے ہم بھی حفاظت چاہتے ہیں یا اللہ وہی دعا ہمارے حق میں قبول فرما ہم بھی درخواست کرتے ہیں ہمارے نبی نے جتنے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما ان سے زیادہ بہتر دعا مانگنے والا کون ہو سکتا ہے آپ نے تو کیسی کیسے انداز سے دعائیں فرمائی دنیا کا ذہین سے ذہین انسان بڑے سے بڑا رائٹر بڑے سے بڑا کلمکار بڑے سے بڑا سوچنے والا وہ باتیں نہیں سوچ سکتا آپ نے فرمایا تھا یا اللہ آپ میری ایسی حفاظت فرمانا جیسی اس کے بعد پھر اب تشبیح آپ نے ایسی جہاں تک انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا آپ نے فرمایا جیسے دودھ پیتے بچے کی ماں حفاظت کرتی ہے ویسی آپ میری حفاظت فرمائیں ایسی مثال کون دے سکتا ہے آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میری حفاظت چاہتا ہوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں میں حفاظت چاہتا ہوں میں فسل فسل نہ جاؤں میں حفاظت چاہتا ہوں میں ظالم نہ بنوں میں حفاظت چاہتا ہوں میں جہالت کے شکار نہ ہو جاؤں حالانکہ ان تمام خرابی میں وہ مبتلا ہوئی نہیں سکتے تھے وہ تو معصوم تھے بگر انہیں دعا کی تو یا اللہ وہ ہمارے لیے ہے ان تمام گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین ساری تمنا پوری فرما دے یا اللہ اہل کشمیر پر رحم فرما یا اللہ یہاں کا مستقبل بہتر بنا یا اللہ یہاں کا دین بھی خطرے میں یہاں کے اکانومی بھی خطرے میں یہاں کے تہذیب بھی خطرے میں یہاں کے سماج بھی ٹوٹ فوڑ کا شکار یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل شراب ڈرگز بدکاری آوارگی نہ جانے کن کن برائیوں کا شکار ہونے کے خطرے میں یا اللہ اس کشمیر کا مستقبل ہر اعتبار سے بہتر بنا دے یا اللہ دین کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے معاشیات کے اعتبار سے یا اللہ تہذیبوں کے اعتبار سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ارادے نجانے کیا کیا ہیں پلان نجانے کیا کیا ہیں اپنے بھی استعمال ہو رہے ہیں غیر تو غیر ہی ہیں کس سے گلا کریں کس کے سامنے اپنی حالات بتائیں کس کو سنائیں کیا کیا ہو رہا ہے کس طرح سے جڑیں کٹ رہی ہیں کس طرح سے کفر کو شرک کو کس طرح سے نجانے کس کی چیز کو یہاں پرموٹ کر رہے ہیں یا اللہ آپ یہ حفاظت کے فیصلے فرما دے